جماعت اسلامی کا اسلامباد میں دھرنا ڈی چوک پہنچنے والے کارکنوں کی گرفتاریاں تحریک انصاف جے جو آئی اور تحریک تحفظ آئین کی بھی آج احتجاج کی کال ریڈ زون سیل داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے نادرہ چوک سرینہ چوک ڈی چوک میں بھی کنٹینرز موجود ڈی چوک میں پولیس کی نفری بھی تائنہ جڑما شہروں کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سرویس بھی بند کر دی گئی پنجاب میں بھی تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چو چوالیس کا نفاس چھبیس نشستوں کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے پھر بھی حکومت نہیں گرے گی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کان نے پی ٹی آئی کو پھر آرے ہاتھوں لے لیا بولے کہ ایک ایڈپریس لیڈیچرل دہشگردی کا سبب ہے اس میں بخاری کال پورا دن ایوان میں بیٹھی رہی گالم گلوش کرنے والوں کی رکنیت موطل کر سکتا ہوں پی ٹی آئی نے اسلامباد میں تجاج کیلئے دالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا اجازت ملے گی یا نہیں اسلامباد ہائی کوٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا دورانے سمار جسٹس سمن رفت نے اینڈویکیر جنرل سے اس افساد کیا آپ کیوں نہیں اجازت دے رہے یہ کیوں احتجاج نہیں کر سکتے آپ یا حکومت خود کو اتنی غیر محفوظ کیوں سمجھ رہی ہے ہمارے اردگرد دشمن ہیں اگر آپ کی بیبسی کو ان کو پتا چلا تب کیا ہوگا